جس کو مناسب سمجھیں گے وہ منتخب کر دیں گے ان میں بی جے پی ہے ان کے ساتھی ہیں کانگرس ہے ان کے ساتھی ہیں جو مناسب سمجھیں فیصلہ کریں جو بھی حکومت آئے گی جو بھی الیکشن کے بعد حکومت آئے گی پاکستان اس حکومت کے ساتھ اگر وہ سنجیدہ ہے تو مل بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار ہے کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے نہ ڈیل تھی نہ ڈیل ہے کس نے ڈیل کرنی ہے پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کی عوام نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے ان دو بڑی جماعتوں کو جو فیلڈ میں تھی مدد مقابل تھی نا تحریک انصاف اور ان کی حلیف جماعتوں کے مدد مقابل تھی ان دونوں کو موقع دیا انہوں نے اپنا موقع پیش کیا پاکستان کے لوگوں نے ان کے موقع کو تسلیم نہیں کیا اور تحریک انصاف اور اس کے حلیفوں کو موقع دیا وہ ہم پر کس ڈیل کی بات کر رہے ہیں ہم نے تو کوئی ڈیل نہیں کی اور نہ ڈیل کا ارادہ ہے یہ اور بات ہے کہ ڈیل اگر ہوئی ہے تو اس وقت جو شنید ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے جو کل دستوں گریبان تھے آج شیرو شکر ہو گئے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ڈیل ہے یہ مقمکہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا لوازمات ہیں اور کیا مشکلات ہیں جو اس نئے مقمکہ کو جنم دے رہی ہیں ہماری خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی حج کی سعادت حاصل کر سکیں وہ اپنا فریضہ پورا کر سکیں اور ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات کیے جائیں یقیناً اب اگر کوئی ڈالر میں اضافہ ہوا ہے اور وہاں کے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے تو وہ لا محالہ بات ہے اس میں اضافہ ہونا تھا تو وہ جو حاجی ہیں وہ اپنا فریضہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ انشاءاللہ اس کو لپنے کیا حکومہ موڈیفکیشن کر رہی ہے اٹھاروی ترمیمے کیا حکومہ کوئی موڈیفکیشن کر رہی ہے کیونکہ آصف زرداری صاحب بہت زیادہ چیئے کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی میں سمجھتا ہوں کہ اٹھاروی ترمیم پہ بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس پر جتنا وہ اس پہ واویلہ کر رہے ہیں اٹھاروی ترمیم کو ابھی کس نے چھیڑا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اپنی سیاسی بقا کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست کا انتقامی نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی اٹھاروی ترمیم کی بات کرتے ہیں کبھی اور بات کرتے ہیں پہلے ایک دفعہ ایک زمانے میں جمہوریت کی بات کیا کرتے تھے اب اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں جمہوریت ہے تو جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اٹھاروی ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں ہے ڈیولوشن آف پار کے کانسپٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے سوبوں کے اختیارات کو ہم کل بھی تسلیم کرتے تھے آج بھی کرتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے کچھ شخصیات کے مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے ملک کے آئین کو کوئی خطرہ نہیں ہے ایک آپ کا بیان آئے تھا کہ فیصلہ کن قوتوں کو مسلم لیگ نون اور بیپلز پارٹی پسند نہیں ہے جس کے سینٹ میں بھی دیکھے گئے پرویز رشید میں آپ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ان کا جو بیان ہے وہ کل کے آگے ہیں کون سی فیصلہ کن قوت ہے؟ آپ ہیں فیصلہ کن قوت پاکستان کی عوام فیصلہ کن قوت پاکستان کی عوام ہے جو اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں اور آپ فیصلہ کر چکی ہیں پہلی بات یہ ہے جو نون لیگ اور بیپلز پارٹی والے جو موقف اپنا رہے ہیں یہ بتائیں کہ جو مقدمیں جو آج فیس کر رہے ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ نون لیگ پر بیپلز پارٹی نے بنائے ہیں پیپلز پارٹی نے نون لیگ پر بنائے ہیں تحریک انصاف نے تو ایک بھی نہیں بنایا ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ہوگی احتساب کے عمل کو ہم شفاف طریقے سے آگے بڑھانا چاہتے ہیں بیٹھا آگے سے بیٹھ جائے اور احتساب کا جو عمل ہے اس میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ ایک آزاد ادارہ ہے اس کو آزادی سے اپنا کام کرنے دیں اور کرے گا انشاءاللہ کوئی رائے نہیں رکھتے آپ کی کوشش ہے نئی رائے پیدا کرنے کی کامیاب نہیں ہوگی کوئی ایسی رائے نہیں ہے ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ طریقہ انصاف نے الیکشن سے پہلے اپنا ایک موقف پیش کیا کہ پنجاب کا جو سائز ہے جو آبادی ہے حجم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے گوڈ گووننس کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے فیڈریشن وفاق کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اور جو وفاق کی چھوٹی اکائیاں ہیں ان میں جو احساس محرومی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم ایک بیلنس چاہتے ہیں اور وہ ہم نے اپنے منشور کا حصہ بنایا ہم نے اس کو پریزنٹ کیا عمران خان طب کی سربراہی میں تحریک انصاف نے نہ صرف اپنا موقف اپنایا اس موقف کو منشور کے ذریعے عوام میں رکھتے ہیں ہمارے ہاں اس قسم کے علاقے موجود ہیں جہاں اس مضاہمت کی وجہ سے